اسلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتو پیارے دوستو آج ہم آپ سے رمضان المبارک میں پانچ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ آپ ان پانچ چیزوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں ضرور کریں اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں ان پانچ چیزوں کو نہیں کرے گا تو یاد رکھیں کہ پورے ایک سال تک اسے پشتانا پڑے گا اور ایک سال تک کے پشتاوہ اسے ہوگا وہ پانچ چیزیں کیا ہیں وہ آپ دھیان سے اور غور سے سنیں اور سن کر کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ پانچ چیزیں کیا ہیں لیکن اس سے پہلے آپ اگر ہمارے اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھ کر کے آپ جائیے گا تو جی ہاں دوستو سب سے پہلی چیز جو ہے نا رمضان المبارک کے مہینے وہ یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک کے فرض روزوں کو ضرور رکھیں بلا عذر شریع آپ روزہ نہ چھوڑیں کیونکہ اگر آپ رمضان المبارک کے ایک روزے کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو آپ پوری زندگی اگر روزہ رکھتے رہے پھر بھی رمضان المبارک کے ایک روزے کے برابر آپ جو ہے اس کا برابر نہیں ہو سکتا ہے اور یہاں تک کہا گیا ہے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے نا وہ روزہ دار کے لیے جہنم اور روزہ دار کے درمیان ایک ڈھال ہے روزہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ روزہ ضرور رکھیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں اس مہینے میں کیونکہ قرآن مقدس میں عضب تبارکہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا وہ عظیم اور وہ مقدس مہینہ ہے جس مقدس مہینے میں قرآن مقدس کا نزول ہوا ہے تو جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہم قرآن کو بار بار پڑھیں بار بار سنیں تراوی کی شکل میں ہو یا تلاوت کے شکل میں ہو آپ ضرور قرآن مقدس کو پڑھیں بھی اور سنیں بھی کیونکہ جب آپ روزہ کی حالت میں ہوں اور جب آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو گویا کہ رب اس سے باتیں کر رہا ہے آپ جب روزے کی حالت میں ہو قرآن پڑھ رہے ہو تو ایسا آپ کو محسوس ہوگا کہ رب ہم سے باتیں کر رہا ہے اور جب روزے میں رب آپ سے باتیں کرے تو پھر آپ کو کتنی لذتیں حاصل ہوں گی تو آپ قرآن کی تلاوت ضرور کریں رمضان المبارک کے مہینے میں اور تیسری چیز یہ ہے کہ یوں تو پورے سال ہے نا پچ وقتہ نمازیں ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے پچ وقتہ نمازیں ہمیں جو ہے وہ ضرور ادا کرنی چاہیے لیکن اس رمضان المبارک کے مہینے میں خاص کر کے ہم سے کوئی فرض نماز قضاء نہ ہونے پائے اور ہم ضرور بھی ضرور نماز پنجگانہ کی مداومت کریں اور ضرور بھی ضرور ہم نماز پنجگانہ پڑھتے رہیں اور چوتھی چیز یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچیں اور خود کو متقی اور پرہیزگار بنائے ہیں نا اور متقی اور پرہیزگار کیسے بنیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نیکی بھی کر رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں ادھر ہم نماز پڑھ رہے ہیں ادھر ہم غیبت کر رہے ہیں ادھر نماز پڑھ رہے ہیں ادھر ہم چوری کر رہے ہیں ادھر ہم روزہ رکھ رہے ہیں ادھر دوسرے کے جو ہے وہ گالی گلوش دوسرے کو کر رہے ہیں تو اس طرح سے کوئی بندہ پرہیزگار نہیں بندہ ادھر آپ نیکی کر رہے ہیں ادھر آپ گناہ کر کے دونوں گناہ اور نیکی کو آپ برابر کر دے رہے ہیں ایسا نہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم صرف نیکی کریں اور گناہ کرتے رہے ہیں یا صرف گناہ کریں اور نیکی نہ کریں بلکہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بنیں تو جہاں پہ وہ نیکی کر رہا ہے وہی پہ اسے گناہوں کو بھی چھوڑنا چاہیے جب گناہوں کو چھوڑیں گے صرف نیکیاں ہی نیکیاں آپ کے پاس رہیں گی تب آپ جا کر کے متقی اور پرہزگار بن سکتے ہیں اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اس مہینے میں رمضان کے مہینے میں اللہ کا ذکر ہم خوب زیادہ کریں جتنا ہم سے ہو سکے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر جتنا ہم سے ہو سکے ہم اللہ کا ذکر کرتے رہے اور خاص کر کے اس مہینے میں آپ استغفار بھی پڑھتے رہے رب کی بارگاہ میں گناہوں کی مغفرت کا مطالبہ کرتے رہے یہ پانچ چیزیں ہیں جن پانچ چیزوں کا رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں خاص خیال اور خاص دھیان ضرور رکھنا چاہیے تو جی ہاں دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ ان تمام پانچ چیزوں کو صحیح طور سے اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے بس آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کر دیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتو